الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علا الكفار رحماء بينهم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من نصر السجود ذالک مصلہم فی التورات ومصلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم محبت اقیدت الفت اور پیار سے درود پاک صدر محفل زینت محفل ہم سب کے مقدوم و محترم یادگار اصلاف حضرت پیر طریقت رحبر شریعت حضرت صاحب زادہ محمد نور المصطفی رزوی دامت برکات ملالیہ حضرت علماء اکرام مہمانہ نگرامی مرتبت محترم سامین حضرات حضرت مخدوم و محترم سے میرا تعلق کافی پرانا ہے یہ اس وقت کا ہے جب حضرت کی ریش مبارک بھی سیاہ تھی اور میری بھی سیاہ تھی حضرت مہربانی فرماتے تھے کبھی کبھی تشریف لاتے ہم مل بیٹھتے آپس میں باتیں ہوتی ہیں یہ یہ حب و فی اللہ کا مظہر تھا پیسے کی نہ ان کو مجھ سے لالج تھی نہ مجھے کو ایسی غرض تھی تشریف لاتے سر آنکھوں پہ تھاتے وقت گزرتا گیا وقت پلٹا کھاتا ہے میں بیمار ہو گیا کتنہائی میں چلا گیا جلس و جلوس میں بہت کم نکلتا تھا پھر اس دفعہ میں مدینہ طیبہ حاجر ہوا اتفاق سنیے میں مشج نوی میں داخل ہو رہا تھا حضرت اندر سے باہر آ رہے تھا حضرت اپنی جولی بھر کے اندر آ رہے تھے میں جولی پھیلا کے جا رہا تھا وہیں سے ملکات ہو گئی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں جلدی تھا مختصر وقت تھا تو پھر ایسے ہوا کہ حضرت نے جہاں جانا تھا وہ چلے گئے میں مسجد میں چلا گیا میں واپس کمرے میں جب آیا میں نے کہا اتنی دور سے ہم آئے ہیں یہ مخصر سی ملکات ہوئی ہے تو میں نے نہیں پوچھا حضرت آپ کا ہوتل کونس ہے نہ انہوں نے میرے سے پوچھا ہوتل کونس ہے وہ گمبد خضرہ کے سائے میں نہ انہیں میرا یاد رہا نہ مجھے ان کا یاد رہا سائیں یاد رہ گئے اور جسے سائیں یاد رہ جائے اسے سب کچھ یاد ہوتا ہے بہرحال دو تین دن کے بعد میں نے فون کروایا میں نے کہا پتہ تو کروں حضرت کدھر ہیں تو آپ نے میں تو مکہ شریف میں ہوں میں کہا واپسی ہے مدینہ طیبہ کی ہے پھر دو چار دن کے بعد میں نے فون کیا رمضان شریف کا تھا موسم تھا تو میں نے فون پہ ارض کی کہ آپ کہاں تشریف فرما ہے میں مغر کے بعد آ جاؤں اسطعوی کے بعد آؤں عشاء کے بعد آ جاؤں تو آپ کی طرف سے پیغام آیا کہ تراوی کی نماز کے بعد آ جائیں میں ٹھیک ہے میں انتظار میں تھا اب کریموں کے کام بھی کرم والے ہوتے ہیں دو مٹ بعد بھر فون آ گیا تم نہ آؤ میں آ رہا ہوں تو جب آپ کمرے میں تشریف لائے وہ ہوتل تھا کمرہ تھا تو میں نے وہاں دیکھا تو میں نے میں زبان سے وہ سکول کا پڑا ہوا ایک شیر آ گیا ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا میں ان کا حضرت کے شایان شاہ کوئی چیز ہے نہیں کیا کروں بہرحال مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں ہم بیٹھے آپس میں گفتگو ہوئی میں نے کچھ اپنا عرض کیا حضرت نے کچھ اپنا فرمایا میں نے عرض کیا کہ رافضیت بڑی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ایسا جال پھلایا جا رہا ہے کہ اس کے شکنجے میں آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں اس کا کوئی تدارو کریں تو آپ نے مل بیٹھیں گے پاکستان میں تو کر لیں گے میں اتفاق سے جہلم میں گیا مجھے ایک بدرگ ملے میں نے ان سے عرض کا ذکر کر دیا کہ ایسے میں نے ملا ہے یہ رافضیت کے جراسیم بڑے پھیل رہے ہیں تو میں نے عدرت کا ذکر کیا تو کہنے لگے ان کے ایک مرید ہیں اور وہ نقیبِ محفل ہیں اگر وہ کابو آ جائے نہ سمجھو آپ نے آدھی شیعت کو مار دیا ہے میں نے کہا یہ میرا ذمہ رہا اگر وہ عدرت کا مرید ہے مجھے نہیں پتا تھا اگر وہ عدرت کا مرید ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور راہی راست پہ یا راہی راست پہ پہلے ہی ہوگا خیال نہ ہوگا اس طرف آ جائے گا میں نے عدرت سے بھی کہ اب میں کوئی فکر ہی نہ کرو یہ تو اپنا بچہ ہے اب میں کوئی گفتگو عرض کرنے سے پہلے ایک بات عدرت کی پیر و مرشد کی موجودگی میں اس مرید سے ایک وعدہ لینا ہے عدرت لے سکتا ہوں نا اس سے وعدہ لینا ہے جیسے آج یہاں آپ نے نعرے لگوائے اور محفل کو گرن کیا ہے نا ایسے ہی ہر محفل میں کرنا ہے اٹھ کے وعدہ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت کا تو پہلے یقین تھا اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت کی مدینہ شیعہ کی حاضری بھی قبول اور حضرت کے صدقے میری بھی اللہ نے قبول فرمالی ہے افتخار نامی ہے نا کہنا افتخار تو افتخار رزوی ذرا میرے ساتھ مل کے کریں افتخار رزوی زندہ بار افتخار رزوی زندہ بار اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اپنے پیر و مرشد کے جوڑے کے صدقے سلامت رکھے اور کملی والے کے صدقے اللہ انہیں بھی حیاتِ خزر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نیاز مند بننے کی توفیق عطا فرمائے حضرت نے مجھ سے مدینہ طیبہ ایک وعدہ لیا تھا کہ دو پروگرام تم نے کرنے ہیں ایک شاہ کوٹ میں اور ایک ادھر کان کا ڈوگرہ میں میں انہوں کا حاضر سائیں ایک پہ تو آگیا ہوں زندگی رہی دوسرا جب بلائیں گے آ جاؤں گا انشاءال اب میں تھوڑا سا حافظہ میرا کمزور ہے اس لیے میں اب عمر کے اس حصے میں آگے ہوں میں کہتا ہوں کوئی بات ایسی غلط نہ نکل جائے اس لیے میں تھوڑا سا لکھ کے لے آتا ہوں تیاری کر کے آتا ہوں دو باتیں سناتا ہوں کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے سب سے قریبی نصب تو حضرت صدی کے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی ساتھ ہی مل گئے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حضرت عبد مناف کے ساتھ سرکار سے جا کے نصب مل جاتا ہے اب سنیے حضرت عثمان غنی یہ افان کے بیٹے ہیں وہ ابو العاز کے بیٹے ہیں وہ عمیہ کے بیٹے ہیں وہ عبد شمس کے بیٹے ہیں وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں اور حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبد اللہ کے بیٹے ہیں وہ حضرت عبد المتلیم کے بیٹے ہیں وہ حضرت حاشم کے بیٹے ہیں وہ حضرت عبد مناف کے بیٹے ہیں یہاں آکے آپ کا سلسلہ نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے تو یہ حضرت علی کے بعد قریبی نصب ہے باقی خلافہ راشدین میں سب سے قریبی نصب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ایک بات اور ارز کر دوں شاید اکثر کوئی علم نہ ہو علم ہوگا حضرت کے پاس بیٹنے والے ہیں آپ کو علم ہوگا لیکن میں انہوں نے آپ کو تازہ کرتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پھر ان کی والدہ یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں سرکار کی پھوپی ہیں سرکار کی پھوپی ہیں حضرت عثمان غنی کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی ہیں اور تاریخ دمشق علامہ ابن عساکر کی روایت سے حضرت عبداللہ کی جڑوان بہن ہیں یہ ذہن میں رکھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی کی جڑوان بہن ہیں حضرت عثمان غنی کی نانی یہ کتنا بڑا شرف ہے وہ جو نو ماہ اکٹھے رہے ہیں ان کی نسلیں بھی تو اکٹھی ہوگی اللہ کی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی انعائت ہوگی اور پھر ایک اور روایت ہے بعض ہماری چیزیں وہ غلط طریقے سے آگئیں میں آپ کو علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق سے اور علامہ زہبی شیعر و علامہ نوبلہ سے سند صحیح کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رکیہ سے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو لہب والی روایات ساری غلط ہیں کہ اس کے بیٹوں سے سرکار کی بیٹیوں کا عقد تھا وہ ہے ہی عزلی بدبخت نبی کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہو سکتا ہے اور اس بات کو ذرا ذہن رکھئے آقا علیہ السلام نے پھر امام جلال الدن سیوتی فرماتے ہیں ان کے تقریم المومنین میں نواب صدیق حسن وہ پاری لکھتے ہیں کہ عثمان کی شادی کا رکیہ بنت حضرت سے قبل نبوت کے ہوا اعلان نبوت سے پہلے آپ کا عقد ہوا وہ نبوت کے اعلان کے بعد تو دشمنیاں ہو گئیں دشمنیاں ہو گئے تو شادی کا ان کرنے دیتا یہ اللہ نے یہ عزاز بخشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمانی غنی کو یہ عزاز بخشا کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے شادی ہو گئی ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا یہ داماد بن گئے وہ سوسر بن گئے گھر میں آنا جانا ہے سرکار کے اٹھک بیٹھک کو دیکھ رہے ہیں چلنے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں سونے جاگتے کو دیکھ رہے ہیں سرکار کی جلوک کو دیکھا قلوت کو دیکھا آپ کے نمازوں کو دیکھا ذکر الہی کو دیکھا تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ چونکہ داماد مصطفیٰ بننے والے تھے اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا اس کو بھی سنیئے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا آپ شراب کیوں نہیں پیتے تھے لوگ تو دڑا دڑا شراب پیتے تھے آپ شراب کیوں نہیں پیتے تھے جس نے نبی کے گھر میں آنا ہو رب اس کو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک کر رہا ہے کہ نبی کے گھر میں آئے گا ہی پاک آئے گا طیب و طاہر آئے گا تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میری عقل نے بات کی کہ شراب تو ساری عقل لے جاتی ہے انسان کی بے عقلہ ہو جاتا ہے تو جو چیز ساری نکل جائے پھر ساری واپس آتی نہیں اس لیے میں نے کہا عقل سب سے بڑی دولت ہے انسان کے لیے تو جس ساری نکل گئی تو ساری واپس کیسے آئے گی اس لیے میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی ہے اللہ نبی کی حفاظت کرنے والا نبی کریم کے خاندان کی حفاظت کرنے والا سرکار کے داماداؤں کی حفاظت کرنے والا اور میرے نبی کی بیٹیاں اپنے ساتھ لینے والوں اور تم خوش قسمت ہو اور رب تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی تمہیں طیب و طاہر کر دیا ہے اس کے بعد آپ سنیئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بلند مرتبہ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا انہیں مکہ والے بلند مرتبہ کہتے تھے مالدار تھے غریب نہیں تھے پیسے والے تھے شیرین کلام تھے آپ کے کلام میں بڑی مٹھاس تھی جو آتا گرویدہ ہو جاتا شرم و حیاء کے پیکر تھے یہ تو آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ عثمان کی شرم و حیاء کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے آپ کی قوم آپ سے محبت کرتی اور آپ اسلام لانے سے پہلے ظاہراً باطرن پاک دامن تھے اندر بھی پاک ہے باہر بھی پاک ہے سیرت بھی پاک ہے صورت بھی پاک ہے دل بھی پاک ہے چہرہ بھی پاک ہے آپ فرماتے ہیں اللہ نے مہربانی کی میں نے اعلان سرکار کے دامن غلامی میں آنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نبی کریم سے تلک ہونے سے پہلے بھی میں نے کبھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا ہے اللہ نے نبی کے گھر وانے کو طیب و طاہر پیدا کیا حیات دار پیدا کیا آپ فرماتے کبھی شراب نوشی کی نہیں کی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انگلی اٹھا کے کہتے تھے اگر کوئی پاک جا رہا ہے تو عثمان غنی پاک جا رہا ہے تو یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جو طیب و طاہر تھے اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی مہربانی ہے زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی نامناسب میفل میں میں شریک نہیں ہوا جو میفل ذرا سی بگڑی ہو عثمان اس میں جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لہو لب میں کبھی میں شریک نہیں ہوا میرے ساتھی میرے دوست کہتے آجا یار آج شغل میلا کرے میں نے کہا جاؤ تم شغل میلا کرو میرا شغل میلا کوئی اور ہے وہ اور نہیں تھا وہ نیلی چھتوانا لگا رہا تھا میرے نبی کے گھر جانا ہے تیری تربیت پہلے ہی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ مہربانی ایرام فرمایا اور یہ کہ مکہ کے لوگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے ان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ عثمان غنی ایک پاک باز بنتا ہے ایک پاک باز بنتا ہے ایک عورت کا بچہ مکہ میں سو نہیں رہا تھا وہ ستا دے تو تھپکیاں دیری دکھائے رہی تھی مجھے رحمان اللہ کی قسم بیٹا میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں ماں کہہ رہی ہے میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں عثمان تیری عظمت پہ قربان جائیں اللہ نے تجھے طیب و طاہر بنایا ہے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے اور اللہ نے آج تک پاک لوگوں کے دلوں میں عثمان کی محبت ڈالی ہوئی ہے اور قیامت تک عثمان کی محبت پاک دل و طاہر رہے گی اور آقا علیہ السلام نے لائنہ عبوت کی آپ جانتے ہیں سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں حضرت علی مرتضی شیر خدا ہے اور حضرت زید بن حارسہ یہ تین آدمی ہیں اسلام قبول کیا عورتوں میں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہیں ان تین کے بعد جو چوتھا نمبر ہے سیرت ابن حشام کے حوالے سے چوتھا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے کہ سیتی کے اکبر پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے آقا آپ کا دماد ہے سرکار نے ایک نظر ڈالی تو عثمان کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ رب العزت کا انام یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی غہمت اور برکتوں سے نوازہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سرکار کی تو بات یہ لگا ہے وہ تو نبیوں کے سردار ہوئے اب عبداللہ ابن حضم کا سنیے یہ شیر کی روایت ہے علامہ زہبی جکر فرماتے ہیں کہتے ہیں رئیتو عثمانہ میں نے حضرت عثمانِ غنی کو دیکھا وَفَمَا رَئِتو زَكَرَنْ وَلَا اُنْسَا اَحْسَنَ وَجْحَ مِنْهُ اللہ کی قسم میں نے کوئی مرد اور کوئی عورت عثمانِ غنی سے خوبصورت نہیں دیکھی ہے یہ عثمانِ غنی کو حسر و جمال کا پیکر بنا کے بھیجا کس نے بھیجا نیلی چھت والے نے بنا کے بھیجا اللہ نے بنایا ہے آجا میرے مصطفیٰ کے گھر تُو نے آنا ہے کوئی تانہ مصطفیٰ کو نہ دے کہ یہ حسن والا نہیں ہے آجا تُو آجا حسن کو پہلے ہی تجھے دوں گا نبی جاغ لگائیں گے حسینوں کا سردار بن جائے گا اللہ رب العزت کی رحمت اور یہ لطف و کرم ہے اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی سرکار کہ غلامی میں آگے صحابی بن گئے اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک زمانہ آئے گا صحابہ کا زمانہ جب ختم ہونے لگے گا تابین کا دور آئے گا جہاد ہو رہا ہوگا پوچھیں گے کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اگر ایک بھی آدمی جہاد میں ہو گیا جس نے سرکار کا دیدار کیا رب تعالیٰ اس کی برکت سے فتح و نصرت عطا فرمائے گا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ ایمان والوں کے لئے فتح و نصرت کی مشارت ہے فتح و نصرت کی یہ قلید ہے اور جو سرکار کے گھر آتا رہا ہے ان کے آنے سے کتنا کرم ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی آجا ایمان والے آجا ان سے محبت کر لے ان سے پیار کر لے اس نورانی لڑی سے پیار کر لے انشاءاللہ نبی کے جسمی غلام سے تُو پیار کرے گا وہ محبت تجھے پکڑ کے جنت کے دروازے تک لے جائے گی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کے غلاموں صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے کسی لیے کوئی کھانا پسند کرتا ہے کسی کے لیے کوئی لباس پسند کر کے لاتا ہے یار کے لیے کسی کے لیے کوئی اور چیز لیے آتا ہے کسی لیے کوئی کلم لاتا ہے میرے یار کو پسند ہے اور نیلی چھت والے تجھے اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ محبوب کے یاروں کا بھی تجھے پسند آگیا تو ایمان پسند آگیا ہے ان کا نبی پر ایمان ہے پکا ایمان ہے ایمان والے کی صحابہ کے ایمان کی گواہی خود نیلی چھت والا اللہ دے رہا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان محبوب کر دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اے میرے نبی کے غلاموں تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے مزین کر دیا ہے تمہارے دل کو نور والا کر دیا ہے کس نے اللہ نے ایمان ڈال کر ایمان مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے اے نبی کے غلاموں اور تمہارے دلوں میں غلامی بھی ڈالی ہے تو نیلی چھت والے ڈالی ہے اور اس محبت سے جانی ہے قیامت تک لوگ آتے رہے تمہارے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمانے لگے اے مصطفیٰ کی امت اس بات سے خیال رکھنا اللہ کے نبی نے اشارتنا اکرمو اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرنا میرے صحابہ کی عزت کرنا بتاؤ اس مجمع میں کون عزت کرنے والا ہے صحابہ کی ہم سب دل سے عزت کرنے والے ہیں پھر فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا اللہ حضرت جلال کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے اگر تم سونے کا پہاڑ اہد جتنا پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے رستے میں خرچ کر دو میرے صحابی کے ایک مد چار سو پچیس گرام چار سو پچیس گرام صدقہ بلکہ اس سے بھی نصف دو سو ساڑھے بارہ گرام بھی اگر تم صدقہ کرو صدقہ کریں تمہارا اہد پہاڑ جتنا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے صدقہ کیا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے کیا ہے انہوں نے صدقہ کیا ہے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے کیا ہے آج ہم ترستے ہیں یار اپنے بزرگوں کا چہرہ دیکھ کے ہمارے غم غلط ہو جاتے ہیں ہمارے غم غلط ہوتے ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں آپ حضرت کے نیاز مندہ ارادت مندہ ہیں بیٹھے رب کے گھر میں ہے لیکن ادھر دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے ہمارے غم غلط ہوتے ہیں اب پوچھیں اللہ کے نبی کے صحابہ سے ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا گیا زہر اور عصر میں کیا امام قرآن پڑھتا ہے لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اگر سے ہی مسئلہ پوچھتے ہیں زہر اور عصر میں امام قرآن پڑھتا ہے فجر میں مغرب میں شاہ میں تو سنائی دیتا ہے زہر اور عصر میں شنائی نہیں دیتا کیا امام صرف خموشی رہتا یا کچھ پڑھتا ہے تو صحابی کہہ لگے امام پڑھتا ہے کہہ لگے کوئی دلیل کہہ لگے ہم نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو زہر اور عصر کو ہم دیکھتے تھے سرکار کی داڑی ہل رہی ہوتی تھی نماز رب کی ہے اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت یہ سعادت والوں کو کرم مل گیا ہے ایمان والے تو کہاں بھولا پھرتا ہے آجا صحابہ کے نقشے قدم پہ آجا انشاءاللہ تو صحابہ کے نقشے قدم پہ آئے گا رب تعالیٰ تیرا دین و ایمان سلامت کر دے گا ایک بات سنیئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنرل قدر تابی ہیں یہ وہ تابی ہیں کہ جب بدبخت یزید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تو مسجد لبی کو تین دن کے لیے بند کر دیا اندر اس نے گھوڑے وغیرہ بند دیا جو اس نے بے حرمتی کرنی تھی اس پاک محفظ میں اس پلید کا نام ہی کیوں لیں بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا آقا علیہ السلام کے یہ سابی کہتے ہیں یہ تابی کہتے ہیں جان بچانے کے لیے روزہ رسول میں چلا گیا اندر کمرے میں کنڈا لگا لیا اب باہر مجھے نہیں پتا سورہ چڑھ رہا ہے نہیں چڑھ رہا زور کا وقت اثر کا مغرب کا عشاء کا کہتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا ان تین قبروں میں سے ایک قبر سے ازان کی آواز آ جایا کرتی تھی یہ وہ جنرل قدر تابی ہیں یہ حضرت سعید بن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے شاگید امام زہری سے فرماتے ہیں فرمانے لگے ایک بات سن لے رہا یہ لفظ آپ سنیے جس کی موت اس سال میں آئی کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرتا ہے وشاہدہ لیل عشرت بل جنہ اور عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہے وطرح مالا معاویتہ اور سیدنا معاویہ کو رحمت اللہ لے کہتا ہے آپ میں اللہ کے ذمہ کرم پر یہ حق بنتا ہے کہ رب اسے حساب ہی نہیں لے گا اس سے حساب معاف ہے اوہ نبی کے غلاموں آ جاؤ خلفائے راشدیر سے محبت کرو عشرہ مبشرہ سے محبت کرو حضرت امیر معاویہ کو اچھے لفظوں سے یاد کرو انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے فریشتہ حساب والا ہی نہیں آئے گا کہ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے سرکار کا دیوانہ آ رہا ہے قبر میں جانا ہے نا سب انہیں اور کس نے نہیں جانا بڑے نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہ جانا چلے جانا ہے اس کی بھی تیاری کرو سب سے آسان طریقہ خلفائے راشدین کی محبت عشرہ مبشرہ کی محبت حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اچھے لفظ کہہ دینا وہ فریشتہ حساب نہیں لے گا فریشتہ حساب لینے آجائے پکڑ لینا یہ میں خود نہیں کہہ رہا نبی کے تابعی کہہ رہے ہیں آجاؤ ایمان وانو اللہ کے پیاروں سے محبت کر لو انشاءاللہ رب تعالی کی رحمت اور زن نورین دو نوروں والا دو نوروں والا اس کی ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کر جوں تو کہیں گران تو نہیں گدرے گی ہاں ذرا حضرت اس مالے گنی کے زن نورین کو جو سننا چاہتا درہا ہاتھ کھڑا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مکہ والوں نے دشمنی کر دی سرکار نے فرمایا کہ وہ اتھوپیہ کے علاقے میں اسے حبشاہ کہتی آج کل اسے اتھوپیہ کہتی اتھوپیہ کے علاقے میں ایک اچھا نیک بادشاہ ہے وہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا میرے صحابہ وہاں چلے جاؤ اب حضرت لوت علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا جوڑا حضرت عثمان اگر نہیں حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ نحوما یہ دونوں ہجرت کر کے جاتے ہیں باقی صحابہ بھی گئے ہیں اکیلی اکیلے گئے ہیں یہ میاں بیوی دونوں گئے ہیں ہجرت کر کے گئے ہیں اور ہجرت کی ہجرت کرنا نور ہے اور مشرقین مکہ نے بعد میں مشہور کر دیا ہم مسلمان ہو گئے تاکہ واپس آجیں وہ واپس آکے دوبارہ ہجرت کی ہے وہ حبشا کی طرف دو ہجرتیں کی ہیں اس لئے آپ کو زنورین کہتے ہیں دو نوروں والا ہے اللہ نے آپ کے نصیبے میں دو ہجرتیں لکھتی ہیں آپ وہاں گئے جب وہاں تھے تو آقا علیہ السلام پیچھے درہا پریشان تھے ایک آدمی سے پوشا کہ تُو آیا ہے تھوپیا سے بتا میرے عثمان کو بھی دیکھا تو وہ ایک عورت آئی توریش کی کہل گئی میں وہاں آئی تھی تو میں نے دیکھا حبشا کے علاقہ میں میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ عثمان گنی اور ان کی اہلیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کیا تُو نے دیکھا وہ کہل گئی ہاں حضور میں نے دیکھا ہے ان کی حالت کیا تھی کہل گئی میں دیکھا ایک سواری پر حضرت رکیہ کو سوار کیا تھا عثمانِ غنی پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور نبی کے نور کو آگے آگے لے جا رہا تھا عثمان تیری عظمت پہ قربان جائے تو ہیجرت بھی کرتا ہے پھر بھی نبی قدم و احترام کا خیال رکھتا ہے جو نبی قدم کا احترام کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی عظمتوں کے ڈنکے بچا دیتا ہے اللہ رب العزن کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میاں بیوی کا جو ہیجرت کے لیے گیا ہے اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار مدینہ طیب آئیے آگئے حضرت عثمانِ غنی بھی آئے تو آپ جس وقت وہاں گئے تو ایک دن آقا علیہ السلام نے کسی برتن میں کھانا بھیجا اپنی بیٹی کی طرف حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے حضرت عثمانہ یہ چھوٹے سے تھے کہتے میں گھر میں گیا ایک چار پائی پر بیٹھ کر میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے میں کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا وہ نبی ہی کیا جسے ہمارے دل کی دھڑکنوں کا پتہ نہ چلے میں واپس گیا تو آقا علیہ السلام فرمایا اوہ اسامہ اور تم وہاں جا کے دیکھتے رہے ہو جی یا رسول اللہ مجھے بتاؤ تو صحیح بری کائنات میں اس سے بھی خوبصورت جوڑا تو نے کہیں دیکھا ہے ہرکی اللہ کی قسم میں نے عثمان رکیہ سے بڑھ کر خوبصورت جوڑا کوئی نہیں دیکھا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مہربانی فرمائی ایک ہجرت تو حبشاہ حبشاہ میں بھی دبل ہجرت ننزن نور ہے اور پھر ایک ہجرت حبشاہ کی ہے دول کی ہجرت مدینہ تیبہ کی ہے حجرت حجرت حبشاہ بھی نور ہے حجرت مدینہ بھی نور ہے اس لیے عثمان غنی زن نورین بن گئے ہیں حبشاہ کی طرف بھی حجرت کر رہے ہو مدینہ تیبہ کی طرف بھی حجرت کر رہے ہو باقی کسی نے کی ہوگی ایک مرتبہ کی ہوگی عثمان تو تو دو دو تین تین مرتبہ حجرت کر رہا ہے اور آقا علیہ السلام میں مدینہ تیبہ آپ پہنچیں ایک ہی گرہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے اکثر مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں کتنی نماز کا سوا ملتا ہے یار اونچا بولو ذرا ایک لاکھ کا اور مشہد نبی میں کتنا ملتا ہے پچاس ہزار کا اب اس پہ تھوڑا سوڑا گور کیجئے گا مکہ مکرمہ میں ملتا ہے ایک لاکھ کا مدینہ تیبہ میں مشہد نبی میں ملتا ہے پچاس ہزار کا یار یہ میری گھڑی ہے میں بیچنا چاہتا ہوں چلو میں نہیں ایسے آپ کہیں کہ میں یہ خرید لیتا ہوں میں یہ میں گلاس بیچنا چاہتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ اس کا میں سو روپیہ دیتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں پچاس روپیہ دیتا ہوں میں پچاس والے کو گلاس پکڑا دوں مجھے کوئی اکلمند کہے گا بھئی کوئی کہے گا اکلمند کہے گا اس کو تجارت کا پتہ ہی نہیں وہ سو دے رہا یہ پچاس ادھر لاکھ مل رہی ہیں ادھر پچاس ہزار مل رہی ہیں لیکن ان بذرگوں سے پوچھو سہی ان کے دل کی سوئی مکہ کی طرف زیادہ جاتی ہے یا مدینہ کی طرف زیادہ جاتی ہے پوچھو کس کی طرف زیادہ جاتی ہے دل کی سوئی مدینہ چیزی کی طرف جاتی ہے بھئی مکہ میں تو ملو ایک لاکھ مدینہ میں ملے پچاس ہزار پھر کون اقل مند کہے گا بات میری سمجھ رہے پھر کون اقل مند کہے گا ایک بات ذہن میں رہے ہم جن بزرگوں کے غلام ہیں وہ نابینا نہیں ہیں بینا ہیں ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمارے علم کا قصور ہے حق سچ وہی ہے جو چودہ صدیوں سے ہمارے بدرگ کہتے آئے سچی بات وہی ہے جو ہمارے بدرگوں نے کہی ہے ہمیں نہ پتا چلے ہمارے علم کا قصورہ جو ہمارے بدرگ کہتے رہے سچ وہی ہے احمد راب کو ایک دو حدیثیں سناتا ہوں مکہ شریح میں ایک نماز پڑھیں ایک لاکھ ملتا نماز کتنی پڑھی ہے ایک ایک لاکھ تو نہیں پڑھی پڑھی تو ایک ہی ہے نا ملے گا یہ کیا ہو گیا یہ برکت ہے نا ایک کھانا دو کو کافی ہو جائے ایک کھانا چار کو کافی ہو جائے ایک کھانا دس کو کافی ہو جائے تو ایک کھانا دس کو یہ ایک نماز پڑھی لاکھ کا سواب مل گیا اب یہ برکت ہو گئی اللہ کے نبی مدینہ طیبہ حجرت کر کے جاتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں اتنی ہی مدینہ میں رکھ دیں بلکہ ان کو ڈبل کر دیں بلکہ ان کو ڈبل کر دیں اس حدیث پاک سے امام مالک قیاس فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک نماز ایک لاکھ کا سواب ہے مدینہ طیبہ میں ایک نماز دو لاکھ کا سواب ہے اب پتہ چلا نا ہمارے بزرگ بینہ ہیں نبینا نہیں ہے اوہ داتا صاحب نے لاہور مسجد بنائی آگئے لوگ کہنے گئے تیرا قبلہ غلط ہے بابا فرمائے اپنی مسجدوں کی فکر کرو میرا صحیح ہے کہنے گئے نہیں بابا تیرا قبلہ غلط ہے فرمائے آجاؤ نماز پڑھائی اللہ اکبر کہا سب کو لاہور میں سامنے کعبہ دکھا رہی ہے وہ ہم بزرگوں کے نیاز ماند ہیں آنکھوں والوں کے نبینوں کے نہیں ہیں آنکھ والوں کے ہیں اب اگلی بات سنیے وہ ہیں نا یار سننے کے لئے تیار ہیں اگلی بات سنیے آج سے کوئی بیس سال پہلے کی بات ہوگی اب مجھے یاد نہیں سانے میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا مجھے حدیث پاتے کتابوں کا شروع سے شوق ہے شروع سے شوق کیا کہ جو حضرت کے پیر و مرشد ہیں میں ان کا شگرد ہوں میرا تعلق دبل ہو گیا حضرت سے ایک تو بیسے ہی آپ پہلے سنت کا امام ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ان سے بیعت ہے میں ان کا شگرد ہوں اتفاق ایسے دیکھئے کہ میں نے بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن میں سمجھانے کے لئے برک کرتا ہوں کہ ہمارے بدرگ نابینہ نہیں ہیں ہمارے بدرگ نابینہ نہیں ہیں میں نے قرآن پاک کی حیال ہے تفسیر لکھوں میں نے فاتحة الكتاب ایک رقوع کی اتنے صفحے کوئی سوق صفحے ہوں گے چھوٹے صفحے سائز کے وہ میں نے لکھ دے پھر میں نے سورہ بکرہ کی مانع القرآن کے نام سے تفسیر لکھی میں نے وہ لکھی اچانک رات کو خواب میں دیکھتا ہوں میرے استاد ان حضرت کے پیر و مرشد آگئے میں نے ان کے سامنے کاغذ پیش کر دی میں نے کہا حضرت دی میں نے لکھی ہے قرآن کی تفسیر دیکھی ہے تو صحیح ٹھیک ہے وہ اسے دیکھ کے مجھے فرمانے لگے قرآن پاک پہ بہت کام ہو چکا حدیث پاک پہ کام کرو اس دن سے میری شوئی بدل گئی کانٹا بدل گیا وہ بزرگوں نے بدل دیا اب مجھے حدیث پاک سے محفت ہو گئی میں عشاقی نماز کے بعد مدینہ طیبہ میں عشاقی نماز کے بعد 20 سال پہلے کی بات ہو دی عشاقی نماز گھنٹا بعد وہ مسجد نوی بند کر دیتے تھے اب تو کھلی رہتی ہے میں بند کر دی انہوں نے لوگ اپنا اپنا کھانا کھاتے کھانا کھانے کے بعد شاپنگ پہ نکل جاتے کوئی جیولی کے دکان پہ جا رہا ہے اس وقت کمبلوں کا شوق ہوتا تھا کمبل لاتے تھے ٹیبر کارٹروں کا شوق ہوتا تھا ٹیبر کارٹر کوئی لارا ہے کوئی کیمرے لارا ہے یہ اس دور کی باتیں ہیں کوئی اس طریقے لارا ہے یہ چیزیں وہاں سے لارا کرتے تھے مدینہ طیبہ سے اب میں بھی کھانا گا کے نکل گیا میں کتابوں کی دکان پہ نکل گیا سلسلہ تل احادیثی صحیحہ پانچ جلدیں تھی میرے پاس چھٹی جلد مجھے نہ داری میں نے وہ بھی لے لی اب لے کے میں آیا کمرے میں کمرے میں آیا تو رات کو میں پڑھا شوق تھا دیسے پاکا نیند تو آنی رہی تھی میں پڑھتا رہا پڑھتا ایک مقام پہنچے میں نے کہا یہ کہہ لے کہا میں کہا میری عربی کمزور ہے تھوڑی سی میں نے دوبارہ دیکھا غور کیا میں نے وہی حجرے میں دو رکت نماز شکرانے کے ادا کیے صبح صبح فدر کی نماز کے بعد میں اٹھا اتفاق سے میرے حضرت میرے والدے گرامی حضرت خواجہ مفتی محمد عمین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی وہی موجود تھے ان کا ہوترل اور تھا میرا اور تھا میں ان کے کمرے میں چلا گیا میں نے جا کے ان کو حدیث پاک ایسے سامنے رکھ دی آپ نے پڑھی پڑھی مسکرائے آپ نے ایسے پکڑ کے میرے ماتھے کو بوسا دیا اور جیب سے پانچ سو ریال نکال کے مجھے توفہ دیا اب حدیث پاک سنیے اس کے اغلی لفظ پھر آپ کو سناتا آقا علیہ السلام کی بارکہ میں ایک آدمی آیا عرض کی یار سولہ میں نے بیت المقدس جانا ہے مسجد اقصہ جانا ہے اور حدیث پاک میں صحیح سند کے ساتھ سنا رہا ہوں حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسجد اقصہ کی ایک نماز باقی مسجدوں کی ہزار نماز کے برابر ہے لفظ برابر ہے اس مسجد میں آپ ایک ہزار نماز پڑھیں مسجد اقصہ میں ایک پڑھ دیں برابر دات علی حجویری کی مسجد میں ایک ہزار نماز پڑھیں مسجد اقصہ میں ایک نماز پڑھیں حدیث کے ساتھ سے برابر بادشاہی مسجد میں ایک ہزار نماز پڑھیں مسجد اقصہ میں ایک نماز پڑھیں برابر صحابی ارز کرتا ہے یار سولہ مجھے اجازت دیجئے میں نے بیت المقدس مسجد اکسہ جانا ہے آپ میں کیوں رشتے داری ہے نہیں آسول اللہ کوئی رشتے داری نہیں تجارت کرنی ہے نہیں تجارت بھی نہیں پھر کیوں جانا ہے اگر توجہ سنیے یا رسول اللہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے ایک نماز کا سواب ایک ہزار کے برابر ہوگا پڑھنی ہے آقا علیہ السلام نے اجازت دی فرمایا بیٹا جاؤ جا کے پڑھو لیکن ایک بات سننو وہ موٹے نفسوں لکھتا ہے اور پھر آگے لکھتا ہے کسی ماں نے بیٹا نہیں جانا جو میری صحیح حدیث کو ضعیف قرار دے سکے یہ سندن صحیح حدیث ہے مہر لگی ہے سعوتی حکومت کی کہ یہ آدمی نے صحیح حدیث لکھی ہے اس پہ کہتا کہ آقا علیہ السلام میں آ اور میرے امتی ایک بات سننے سلات انہا ہنا یرید المدینہ تا خیر من الف سلات انہا یرید عینیہ اور میرے امتی سننے میری مسجد نبی کی ایک نماز بیت المقدس کی ہزار نماز سے بہتر ہے اب آپ بتائیے ذرا سارے بیٹھے ہیں ہزار کو ہزار سے ضرب دے کتنا بنتا ہے کتنا دو لاکھ نہیں حساب کمزورہ دس لاکھ ہے ہزار کو دے دوبارہ ضرب ہزار سے کتنا بنتا ہے دس لاکھ بنتا ہے صحیح حدیث ہے اگر حدیث صحیح نہ ہو سلطانی کا سر تن سے جدا کر دینا اللہ حضر جلال کی قسم سنبن صحیح حدیث ہے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اوہ کعبہ میں تو ایک لاکھ نماز کا سوا ملے گا میری مسجد نبی میں دس لاکھ نمازوں کا سوا اب بتاؤ ذرا ہمارے بدگ نبی نہ ہے کہ بینا ہے اوہ یہ پچاس کی نہیں بیج رہے یہ پچاس کا نہیں بیج رہے یہ ہزار کا بیج رہے ہیں سو والا گلاس ہزار کا ایک نماز مدینہ طیبہ میں دس لاکھ نماز کے برابر ہے اب آگے سنیے اہلِ محبت کے لیے کہ میں جب صبح کو ہر پنے والدِ گرامی کے پاس کتاب لے کے گیا آپ نے چومہ پانچ سو ریال کا نوٹ مجھے انام دیا دینے کے بعد فرمایا بیٹا کل تُو نے روزہ رکھنا ہے میں نے کہا حضور کل بدھ کا دن ہے روزہ یا پیر کو رکھا جاتا ہے یا جمعرات کو رکھا جاتا ہے یہ بدھ کا روزہ مجھ سے کیوں رکھوا رہے ہیں فرمایا تُو نے جمعرات کے دن چلے جانا ہے واپس تُو نے جمعہ پڑھانا ہے ہمارے ابھی یہاں کچھ دن ہیں ہم جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لیں گے اوہ تُو کل بدھ کا روزہ رکھ جا دس لاکھ روزوں کا ثواب لے جا یہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں نبی کا دین ہے آجا ایمان والے اوہ سچوں کے دامن سے وبستہ ہو جا انشاءاللہ تجھے وہاں پہنچا دے گے جہاں تک تیرا تصور تک نہیں ہے اب آقا علیہ السلام مدینہ تیب آئے مشغ نبی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے جی دس لاکھ کا یار پول نہ جائے ہو یاد رکھیو سنی پول بڑا جان دے جائے یاد رکھیو ایک نماز کا ثواب دس لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اب حضرت کی دل کی سوئی مدینہ شریف کی طرح زیادہ اچھے صحیح گھوم رہی ہے نا غلط تو نہیں گھوم رہی ادھر ہی جا رہی ہے وہاں دس لاکھ ملتا ہے ربہ تیرا لاکھ بھی بڑا قیمتی ہے ہمیں تو محبوب کا ایک بھی پڑا تھا تو نے دس لاکھ دے دیئے ہیں تیری عزت و عظمت پہ قربان جائیں تو مدینہ تیبہ میں ایک نماز کا دس لاکھ نمازوں کا ثواب بتا فرما رہا آقا علیہ السلام مدینہ تیبہ گئے آپ نے ارشاد فرمایا مسجد نبی بن گئی کچھ عزق بعد مسجد نبی چھوٹی ہو گئی فرمایا کون ہے جو یہ ساتھ والا مکان خرید کے مسجد میں شامل کر دے اس کے بدلے میں جنت میں مجھ سے مکان لے لے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی او نبی تو جنت بانٹتا نہیں لوٹاتا ہے کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح سرکار دیتے ہیں سرکار ہیں سخیوں کے سخی داتاوں کے داتا اللہ نے کرم کیا اس بھریقہ ناد میں نیلی چھت کے نیچے مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے آپ نے بڑے بڑے سخی دیکھے بڑے بڑے سخی دیکھے آپ نے سوسائیٹیاں دیکھیں انجمنیں دیکھیں حکومتیں بھی داری سخی دیکھیں اور وہ ڈالر بھی دیتے ہیں کبھی کسی انجمن نے یہ اعلان کیا کہ تم اپنے گھر کیسے اٹھ کر ہمارے دفتر میں آؤ ہر قدم کے بدلے تمہیں پانچ مرلے کا پلات دیں گے کبھی کسی نے کہا کسی حکومت نے بھی کہا یار پانچ مرلہ چھوڑو دس ہزار روپیہ دیں گے کبھی کسی نے کہا ہر قدم کے بدلے کہہ دے کوئی جو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے آئیں گے سارے آ جائیں گے یار دس ہزار لاکھوں تو ہر آدمی بھنا لے گا قربان جائیں کوئی نہیں کہتا قربان جائیں نیلی چھت والے کے اور سخیوں کے سخی سبز گمت والے کے فرمایا بوضو کر کے میں اللہ کے گھر میں آؤ ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ ماف کرے گا ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی دے گا اور ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں پلات عطا فرماے گا یا سولہ جنت میں وہ درجہ کتنا بڑا ہے وہ نہ تیرے گھر کی چھوٹے نہیں جو عمومن چھ سات پھٹے ہوتی ہے جنت کا درجہ سو سال کی مصافت جتنا درجہ اتنا بڑا درجہ ایک ایک قدم پر نبی ہمیں دیں گے رہا ہے کبھی سوچا ہی نہیں چاہینا ہمارے نبی نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ایک ہی شرط ہے سرکار کی غلامی والا پٹا گلے میں سلامت رہے اور کچھ نہ مانگو یہ غلامی والا پٹا مانگلو یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ سرکار تمہیں قیامت کے دن جنت میں اس وقت تک جائیں گے نہیں جب تک لے کے نہیں جائیں گے یہ دیوانے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد نبی کا یہ حصہ خرید کے مسجد میں شامل کر دیں جنت میں لے لیں مکان اب یہ مسجد کشین پلاٹ خریدا ہے ایک نے خریدا دو نے خریدا داستہ نے خریدا پورے ملے نے مل کے خریدا خریدا ہے اب قیامت تک جتنی نمازیں پڑی جائیں ان کو سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا ملے گا اب مسجد نبی میں وہ مکان ساتھ والا تھا اسمانِ غنی جا کے مو مانگی قیمت دے کے مکان لے کے آگئے عرض کی آرسولہ یہ لے جیے مکان فرمایا واہ عثمان تو نے کمال کر دی ہے اب بتائی آپ جتنی نمازیں مسجد نبی میں پڑیں گے عثمانِ غنی کو سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ ملے گا سواب ملے گا ہم ایسے ہی نہیں دن منا رہے وہ منوانے والا ہم سے منوانا ہے آؤ میرا عثمان کا نام لے دا تم پر بھی مہربانی ہو جانے آگے بڑی یہ درارہ فتح مکہ کے بعد سرکار دوالن سر مدینہ طیبہ سے وہاں گئے آپ نے ایک دن وہاں بھی ارشاد فرما دیا یار یہ مسجد حرام چھوٹی ہے کوئی ہے جو ساتھ والا مکان لے کے شامل کر دے عثمان پھر بھاگے گئے جا کے پیسے دے کے مکان شامل میں مسجد حرام میں چھنگلے ایمان والے آج تو مکہ میں نماز پڑھ یا مدینہ طیبہ میں نماز پڑھ تجھے بعد میں سواب ملے گا عثمانِ غنی کو پہنے سواب ملے گا مکہ بھی نور ہے مدینہ بھی نور ہے عثمان نور رہن ہے زن نور رہن ہے دو نوروں والے ہیں اللہ نے اطاع فرمایا کرم فرمایا اے عثمانِ غنی تیری شانی بڑی ہے تُو جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے رب تعالیٰ کی نحمد شامل حال ہوا جاتی ہے آقا علیہ السلام تو اسلام مدینہ طیبہ میں تھے ایک کونہ تھا یہ ہوگی کا اسے بیڑے رومہ کہتے تھے میں کہوں نا جو خرید کر اسے مسلمانوں کے لئے وقع کر دے جنت میں چشمہ میں دیتا ہوں جنت میں نہر میں دیتا ہوں باقی گئے کسی سے بات نہیں بنی عثمانِ غنی نے جو اس کے موں میں آیا تھا پیسے دے کے خریدہ سرکار یہ لو پانی مسجد مدینہ منورہ کا پانی مسلمانوں کے لئے پانی وہ نور نہ نور پھر آگے سنیے آقا علیہ السلام نے غزوہ طبوع کے موقع پر فروایا دو اللہ کے رستے میں مال دو جو بھی غزوہ طبوع کو تیار کرے گا اسی مدد دے گا اس کے لئے جنت ہے چشمہ کی جنت علاقہ ملی یہاں جنت آئی ملینہ ملینہ عثمان کا نہیں پھر اٹھے یہاں ایک سو اونٹ میری طرف سے بہآ فرمایا بھا عثمان فرمایا اور دو عثمان پھر اٹھے گا ایک سو اونٹ اور میری طرف سے فرمایا بھا عثمان پھر اٹھے عثمان حارس کی آس حائر ایک سو اونٹ اور میری طرف سے آگ علیہ السلام منبر سے نیچے اُترے فرمایا آج کے بعد عثمان جو تُو کرتا رہے رب نے ترلیہ جنت کو واجب کر دیا ہے عثمان آج کے بعد جو تُو کرے گا کوئی ظلل نہیں ہے عثمان غریضتی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جنت اطاف فرمائی سرکار کے ذریعے سے اور علامہ الاسطیاب ابن عبدالبروالے تحجیب الکمال اور مسوط الخلفاء آپ اشارت فرماتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جیش کے لیے کہا نا حضرت عثمان غریض نے ایک سو دو سو تین سو بڑھتے بڑھتے ساڑھے نو سو اونٹ اتا کیے ساڑھے نو سو کارے یار کارے سمجھو اس دور کی کار تھی ساڑھے نو سو اونٹ دیئے پھر کتنا کیا پھر فرمایا پچاس گوڑے شامل کر کے تعداد پوری ہزار کر دی اللہ کے نبی کا کیا کرم ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے بعد گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار ایسے دعا منگ جلو اٹھا ایسے دعا دعا منگ رہے کیا دعا منگ رہے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا یا اللہ میں عثمان وہ کہتے میں دیکھتا رہا میں تھاک کے چلا گیا شہری کے وقت پھر آیا پھر یہی دعا مانگ رہے ہیں ایمان والے اور اس میں کے لیے ساری رات نبی دعا مانتا رہا یا اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا یہاں تو بڑے بڑے کہتے رہے سگترا کاش جامی نام بھو دیں کہ آیت پر زبانت گاہے گاہے کاش میں عبد الرحمان جامی مولانا لاما نہ ہوتا محدش نہ ہوتا مفسر نہ ہوتا سرکار آپ کی گلی کے کسی جانور کا نام جامی ہوتا کسی دن کہتے ہیں جامی پر حد جا کسی بہانے نام تو میں رہا جاتا وہ نام کو تر سے ہیں یہاں نبی شاری راج جولی پر آ کے دعا مانگتا ہے یا اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جا یا اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جا تو اللہ رب اللہ علیہ جب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کرم فرمایا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مسجد نبی کو خرید کر وسیع کیا خانہ کعبہ کو خرید کر وسیع کیا اس کا ثواب بھی آج عثمانِ غنی کو مل رہا ہے اور مسجد نبی کا ثواب بھی عثمانِ غنی کو مل رہا ہے پھر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ رات تحجد ساری ساری جات کھڑے رہ کر نماز پڑھتے کہتے رات کو تحجد بھی نور ہے اور ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ جاتے قرآن پڑھنا بھی نور ہے ایک رکت میں قرآن ایک رکت میں قرآن یار کون پڑھ سکتا ہے باتیں کرنی بڑی آسان ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلوائی شہید کرنے کے لئے آئے فسادی لو تو جس وقت اس نے تلوار ماری آپ پر قرآن پاک پڑھتے ہاتھ کٹ گیا کٹ کے ایسے لٹک گیا فرمایا وہ ظالم تُو نے وہ ہاتھ کٹ دیا میں نے اس ہاتھ سے سورہِ حجرات سے لے کر آخر تک پورا قرآن پاک لکھا تھا جب آپ کے یہ فساد ہوا اندر سے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آئیں دوڑتی ہیں آپ نے ہونا ظالموں اسے مار رہے ہو جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا عثمان کو مار رہے ہو جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا عثمان زنورین ہے رات تحجد بھی نور ہے اور اس کے ساتھ قرآن بھی نور ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا ہے وہ زنورین ہوا کرتا ہے دو نوروں والا ہوتا ہے عثمانِ غنی اللہ نے تجھے دو نوروں والا بنا دیا اور جب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شادد کا وقت آتا ہے تو اس فساد کے وقت میں حضرتِ علی مرتضی اپنے دونوں شہزادیں سیدنا حسن مجتبہ اور سیدنا حسین شہیدِ کربلا دونوں کو تلواریں دے کے دروازے پہ کھنا کر دیتے ہیں عثمان کی ذمہ داری عثمان کی چوکی جاری کرنی ہے حفاظت کرنی ہے تو تم نے کرنی ہے بتاؤ حسن حسین کے نور کا منکر کون ہے حسن حسین نور ہے اور جس کے دروازے پہ نور کھڑے ہو وہ زن نورین کیوں نہ ہو جائے وہ دو نوروں والا ہے اللہ نے مہربانی کی ہے اور سرکار کی دوسری شہزادی بھی آپ کے گھر میں آئی ہے جو زیادہ مشہور ہے زن نورین ایسے ہیں اور یہ نوروں والی شہزادی آپ کے گھر آئی پھر میں ذرا اپنے ذوق کی بات کر سکتا ہوں یہ دونوں سرکار کی زندگی میں بسحال کر گئی دونوں سرکار کی حضرت عثمان غنی کی زندگی میں بسحال کر گئی اور دونوں جنت البقی میں سپورت خاک ہیں دونوں کے مزار جنت البقی میں ہیں حضرت عثمان غنی جب آپ کو جنت البقی میں دفن کیا جا رہا ہوگا یہ دونوں نور آگے استقبال کر رہے ہیں عثمان تو زن نورین ہے قبر میں بعد میں جاتا ہے دونوں را کے تیرا پہلے استقبال کرتے ہیں اور پھر قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن میں اللہ رب اللہ علیہ جنت عثمان غنی پہ کرم کرنے لگے گا حوز کوسر پہ جائیں گے ایک طرف حضرت رکیہ ہوں گی ایک طرف حضرت رکیہ ہوں گی ایک طرف حضرت امہ کلسوم ہوں گی عثمان بیج میں جا رہے ہوں گے زن نورین جا رہا ہے اور پھر قلصرات میں جب قدریں گے انشاءاللہ مومنوں کا نور ان کے سامنے ہوگا دائیں ہوگا مومن کے دونوں ہاتھ اس دائیں ہوں گے ایمان والے قربان جائیں حضرت عثمان غنی کے جب پھر قلصرات ابور کر رہے ہوں گے ایک تر حضرت رکیہ ہوں گی ایک تر حضرت رکیہ ہوں گی دونوں نور تو آگے آگے جا رہے ہوں گے کیوں نہ کہیں زن نورین ہے وہ نوروں والے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے عشقی کی صدقے ہمیں آپ کا سچا سچا غلام بننے کی توفیق اتا فرمائے اور حضرت عثمانی غنی کا نیاز مند بلنے خلافہ راشدین کا نیاز بندے اشرا وشرا کا نیاز بندنے حضرت معاوی رضی اللہ اتانو آپ کے بارے میں اچھی الفاظ کہنے کی توفیق اتا فرمائے انشاء اللہ قبر میں بعد میں جائیں گے اللہ قبر کو جنت کہلے بنا دے گا اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے اور حضرت کے صدقے ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے ہماری تقصیر معاق فرمائے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين